تاجر برادری کے لیے بڑی عید سے پہلے بڑی خبر چاند راہ تک بزاروں میں رات نو بجے تک کاروبار کی پابندی ختم اطلاق آج رات سے ہوگا کاروبار اور شاپنگ میں آسانی ہوگی معیشت کا پئیہ ایک بار پھر سے دوڑے گا وزیراعلا حمزہ شہواس کہتے ہیں تاجروں کے مطالبات مان لیے تاجر برادری کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے لاہور چیمبر نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے حکومت نے غریب پر زندگی تنگ کر دی پیٹرولیو مسنوات مہنگی ہونے کے بعد پرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دی عید کے بعد ستر فیصل ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان ہزاروں ڈرائیور اور کنڈیکٹر بے روزگار ہو گئے کہتے ہیں مہنگائی کے باعث زندگی کی گاڑی کا پیہ رکھنے لگا لنپی سکن کی بیماری لاہور بھی پہنچ کی مویشی منڈیوں میں تیس سے زیاد متاثرہ جانوروں کی تصدیق لائف سٹوکی ٹیم نے بیمار جنوروں کو کرنٹینہ کر دیا قربانی کے جنوروں کو کیسے محفوظ بنایا جائے مہکمہ لائف سٹوکی افسران کی بیٹھک مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا ویک اینڈ پر مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاوتا ہو سگیاں میں آئے شیر ببر کی دون وزن چالیس منڈ ڈیمانڈ صرف تیس لاکھ ساہی وال سے لائے بیل بھی توجہ کا مرکز شہر میں گیارہ مقامات پر مویشی منڈیاں لگی ہیں پائن ایوینیو مویشی منڈے میں ناقص انتظامات کی شکایات ٹوٹی سڑکیں خریداروں کے لیے پارکنگ سٹینڈ ٹک نہیں خبردار سگنل کی خلاف ورسی مہنگی پڑھ سکتی ہے سیف سٹیز نے ای چالان دوبارہ سے شروع کر دیئے شہریوں سے دو ارب روپے کے بقایت جاد بھی وصول کیے جانا ہے لاہوریوں کو دھڑا دھڑ چالانوں کی پرچیاں موصول ای چالان کا قانون ابھی تک کابینہ سے پاس نہیں ہوا ڈالر بڑھنے لگا پنجاب پر کرز چڑھنے لگا ملک کا سب سے بڑا صوبہ ایک سو اٹھاون ارب کا مزید بوچ برداشت کرے گا ملکی اور غیر ملکی کرزوں کا مچموعی حجم بارہ خرب تک پہنچ چکا نئے مالی سال میں پینسٹھ ارب روپے کرز واپس کرنا ہے ادھر محکمہ خزانہ کی نا اہلی کے بعد عالمی بینک نے سوفٹ لون پروک دیا کرز پولوں کی بہتری اور تعلیمی پروگراموں کے لیے خرچ ہونا تھے لاہور علم و عدب کا گہبارہ میٹرک اور انٹرپاس اسازہ پانک کے مستقبل سے کھیلنے لگے شہر کی 99 فیصد اکیڈمیز غیر ریجسٹر ہونے کا انکشاف محکمہ تعلیم کا نوٹس اسازہ کی تعلیمی قابلیت جانچنے کا فیصلہ اکیڈمیز کو ریجسٹریشن کے لیے پندرہ جولائے تک کی مخلط دی دی لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتحانات مطالعہ پاکستان کے پرچے میں کھولیام نقل ایف سی کالج اور جی سی او کے امتحانی سینٹر سے غیر مطلقہ مواد برامت کر لیا گیا دونوں امتحانی سینٹر کا تمام عملہ ڈیوٹی سے فارغ ایک جانب افسران کے قلت تو دوسری طرف درجنو افسران او ایس جید صدقاری محکموں میں انتظامی امور بری طرح متاثر آمیر ایجاز اکبر شاہد زمان علی بہادر قاضی محمد آمیر چاند سمیت 200 افسر ایس او ڈی گھر بیٹے تنفاہیں وصول کر رہے ہیں قائد اعظم فولر پاور کمپنی میں بے زابطگیاں انٹی کرپشن نے سابق سیکرٹی آمیر جان اور چیئرمنٹ کمپنی بورٹ سوہیل احمد قریشی کو طلب کر لیا اہم اسامیوں پر تائناتیاں کرنے والے کمپنی کو بھی جواب دینا ہوگا پولیس میں ناقص کار کردگی پر سزائیں مزید تیرہ ایس ایچوز کی ایک ایک سال کی سرویز زبط ایس ایچو اسلامپورا سید سبتین فیکٹری ایریا وقار حسین ایس ایچو جنوبی چھونی محمد حاشن کی سرویز زبط کر لی گئی ایس ایچو ٹاؤنشیپ مستنصر شادباہ کے محمد اکرام شمالی چھونی سے احمد عثمان اور ایس ایچو رائمند محمد رزا شامل ہیں ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چودری کی افسران کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ دی ایدے قربہ آتے ہی مویشی چور بھی آگئے شادباہ میں فیکٹری کی دیوار توڑ کر نو بکرے لے گئے متاثرہ شہری شہباز کی دوہائی تھانا شادباہ میں درخواست دے دی ادھر مغلپورا میں دو بکرے چور ڈالفن کے ہتے چڑھ گئے ملزن شہزاد اور تحسین حوالات میں بند ہیں عثمان گنج بازار میسٹر شاہ میں گولیاں چل گئیں چھے افراد زخمی دکاندار اجازت نے شہباز شاہ سے چوبیس سو روپے کی واپسی کا تقاضی کیا ملزمان نے جھگڑے کے بعد فائرنگ کر دی سیف علی، ندیم، حنیف، حنان اور محمد علی زخمی ہوئے پولیس کی ناکست تفتیش پروسیکیوٹرز نے سر پکڑ لیے ستر تفتیشی افسران کو تربیت کی ضرورت ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس پی انویسٹیگیشن کے نام راسلہ ارسال ڈیسٹرک پبلک پروسیکیوٹر نے سیشن جج کو بھی ریپورٹ پیش کر دی وزیراعالہ پنجاب کا دوبارہ انتخاب بائیس جولائی کو شام چار بجے ہوگا ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری صدارت کریں گے سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری زیمنی انتخابات والی انتخابی حلقوں میں نئی ڈیویلیمنٹ سکیموں کے لیے یا دیگر فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے ٹرانسورز پوسٹنگ پر مکمل پابندی ہوگی رمضان شگر میلز کیس شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور وزیراعظم اپنی آئینی زیمہ داریاں آدھا کریں شہباز شریف کی غیر مجودگی میں ٹرائل میں رکاوٹ خائل نہیں ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد ساجید علی آوان کا تین صفحات پر مجتمل حکم ناما چاری ڈی ایچ آئی انٹرنیشنل ورڈ صفحہ مالا چوک کے خلاف ڈگری جاری ساریف کو اکیالیس ہزار چھے سو روپے ادا کرنے کا حکم بیس ہزار روپے ہر جانہ بھی بھرنا ہوگا شہری نے بک کرائے پارسل سے قیمتی اشیاء غائب ہونے پر دعویٰ دائر کیا تھا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساس اتفاق ہسپتال میں زیر علاج پزیری آزم شہبہ شریف نے ایادت کی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پل بھی پیش کیے سربراہ کاف لیگ چودرے شجاعت حسین کی بلاولہ حسامت سابق صدر عاصف علی زرداری سے والدہ کے انتقال پر تازیت فاتحہ خانی کی وفاقی وزیر صالح حسین شافعہ حسین اور تارک بشیر پیما بھی ہم رہا تھے پیٹرن انچیف اپٹما گوہر اجاز قبی سابق صدر سے افسوس زکاز شرف ملک ریاض صحافی سحیل وڑائیس آمیر میر سمیت دیگر شخصیات نے تازیت کی وزیر آزم شہبہ شریف کی زیرے صدارت مارڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا حمزہ شہبہ مغیم نواز خواجہ ساد رفیق آیا صادق علیم خان ملک احمد خان کی شرکت زمنی انتخابات اور آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت وزیر آلہ پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس عید الازحہ کے لیے سفائی پلینڈ کی تفصیلات پیش کی گئیں کمیشنر لاہور محمد عثمان چیف ایگزیکٹیف آفیسر الویو ایم سی اور دیگر افسران کی شرکت حمزہ شہباز کی عید پر صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے یو سی کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کی شہر کے چار حلقوں کا زنی الیکشن نون لیک نے کمر قسلی پی پی ایک سو سرسٹھ میں نظیر جوہان کا انتخابی دلسہ مریم نواز نے کہا پاکستان عمران خان کے غلط منصوبوں کی سزا بغت رہا ہے مہنگائی کا سلسلہ چار سال سے جاری ہے حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑے شاہستہ پرویس علی پرویس ملک خواجہ عمران نظیر بھی پندال میں موجود تھے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زیمنی الیکشن لیگی امید بار اسد خوکر کے انتخابی مہم یو سی دو سو انتیس بابا فرید کالونی میں ووٹر سے ملاقات مسائل سنے اور حل کا یقین دلائیا پی ٹی آئی رکھا میاں اسلام اقبال کا پکیٹھٹی کا دورہ حاجی افضل گوگا کی وفا تذیر لواحکین سے دکھا اظہار کیا مرہوم کا حصال سواب کیلئے فاتحہ فانی گورنر پنجاب بلگ و رحمان سے سنتکاروں کے وفد کی ملاقات مہر کاشیف یونس نے وفد کی قیادت کی سنتکاروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تباد لا خیال ڈی سی کے زیرے صدارت ان سادے پولیو پر اجلاس عمر شیر چٹھا کو پانچوزہ موہم اور اہدہ پر بریفنگ دی لاہور میں سترہ لاکھ سے زائد بچوں کو مر سے بچاؤ کے قطرے پیلائے جا چکے چونسٹ ریفنیوزل کیسز میں اکاون کو حل کر دیا گیا پیاف کے نومنتخیب قائدین کا لاہور چیمبر کا دورہ چیئرمن فہیم و رحمان سہگل حارون شفیق راجہ عدیل کی میاں نومان قبیر سے ملاقات رحمان عزیز چند حاری ساتیک میاں انجم نصار میاں شفقت محمد علی میاں بھی شریک تھے جناہ ہسپتال یورالوجی وارڈ کے سربراہ پروفیسر سلیم جاکری ریٹائر ہو گئے الویدائی تقریب میں پروفیسر تحسین ریاض اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر شبیل ڈاکٹر اتھر حمید ڈاکٹر ایجا صدیقی اور دیگر نے خراج تحسین پیش کیا چٹخوروں کے لیے اچھے خبر سٹریٹ ٹریک سینٹر میں فوڈ میلا صدیہ فوڈیز اینڈ فرنڈز کی جانب سے کھانا پکانے کے مقابلے مل بھر سے چوبیس شیف شریک ہوئے مزیدار ڈشیں بنائی داد کے ساتھ انعام بھی وصول کیا آل پاکستان انٹرویل سٹی ای سپورٹس نیشنل چیمپینشپ ختم میرپور خاص کی مسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کی پہلی پوزیشن پاک ایم سلاہور کے حسن سولت کی دوسری اور ملتان کے محمد روحان نے تیسری پوزیشن حاصل کی وائس ٹانسلر منحاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکر ساجد نحمود سمیت دیگر شخصیات کی شرکت اور چیف اپ آرمی سٹاف انٹر کلب ہوکی چیمپینشپ پرانا زہیر کلب نے فیصل آباد کی ٹیم کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے ہرا دیا سیکرٹی ہاکی اسوسییشن کرنل آسیم ناس نے انعماد تقسیم کیے موسیقی 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 موسیقی